بیان صاحب آج کل آپ بلاول بھٹو صاحب کو سن نہیں رہے بات فاسٹ ٹریک کی ہی صرف محض نہیں ہے میرے نزدیک سوال یہ کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کو کچھ اور کہے آپ انہیں کچھ اور کہیں یہ اور بات ہے لیکن کیونکہ پاکستان کی الیکشن کی ساکھ کا سوال ہے اور پاکستان کی اہم ترین پارٹی پیپلز پارٹی کے سربراہ چیئرمن جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہے ہوں سنیں جی بلاول صاحب ایک ایک چیز غور سن اس میں فاسٹ ٹریک کی بات نہیں ہو رہی وہ کچھ بڑے سیریس سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ سوال آپ سے اٹھا رہے ہیں لیکن وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی اٹھا رہے ہیں بلاول صاحب کی بات سنوائیں جی میرے صاحب سب کچھ بھول جائے جو بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ دوسرے اداروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں الیکشن کے اندر یا سیاست کے اندر یا دوسرے ادارے آپ کے لیے سیاست کر رہے ہیں یہ تو وہی خوفناک حقیقت ہے جس سے ابھی ہمیں چھٹکا رہا پایا تھا بقول آپ کے جب آپ کی گورنمنٹ آئی ووٹ آف لوگ کانفیڈنس کے بعد آپ پھر وہی کر رہے ہیں مجھے چار انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں جو دو میں نے کیا ان کا جواب دے دیں گزارش یہ ہے زمنی الیکشن میں زمنی الیکشن کا جو نتائج تھے وہ ووٹر نے فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت بھی سہولتکاروں نے فیصلہ کیا تھا یہ ایک حقیقت ہے دوزار اٹھارہ میں اگر میرے بھائی ہیں بلاول بٹو صاحب بڑا ان کا بھی عزت احترام ہے مگر جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں پنجاب کا یا جو بات کر رہے ہیں ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس بند کرنے کے باوجود بھی جو لاہور نے ریزرٹ دیا تھا وہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے جہاں تک لیول پلائنگ فیلڈ کا تلق ہے تو ہمیں آج بھی لیول پلائنگ فیلڈ میسر نہیں ہے وہ اس لیے کہ اگر لیول پلائنگ فیلڈ مجھے میسر ہوتی تو جو کچھ دوزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ آج ایک ایک کر کے اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا لوگوں کی جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ نہیں رہا تک ہو رہا جو اکہ دکہ سیٹوں کے حوالے سے آخری 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 بات کہنا لگا جو بلاول صاحب اکہ دکہ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ اکہ دکہ سیٹوں کے لیے بلوچستان نہیں جا رہے بلوچستان کی علاقائی جماعتوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے نوازشف گئے ہیں اور ہمارا یہ خیال نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں دوزار چوبیس میں اگر خدا کے فضل و کرم سے لوگ میں مجارٹی دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو رسپاؤنڈ تو قائرہ صاحب ہی کرے گے لیکن میں سب سے پہلے مدر باست آپ سے اگرائے لینا چاہوں گا نیوٹرل مدر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے بلاول صاحب کی اس بات میں کیا ریڈ کیا مطلب یہ تو بڑی خطرنات بات ہے نا کہ اگر نون لیگ کے اوپر یہ پرسیپشن من رہا ہے کہ یہ اداروں کے ذریعے جگہ بنا رہے ہیں الیکشن میں یا یہ اداروں کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں یہ صرف سیاسی ریٹرک آپ کو لگا ہے یا آپ کو سبسٹینشل بات لگی ہے بلاول صاحب کی نہیں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے مناسب بات نہیں تھی بلاول بھٹو صاحب کی دیکھئے سولہ مہینے کی ایک گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ لینا چاہیے جو خراب کام ہوئے اسے کلیکٹیبلی ریسپونسیبیلٹی لینی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر بائیس منسٹر ہیں تو بائیس منسٹر اپنی اپنی منسٹری کا جا کے الیکشن میں جواب دیں کیابنٹ کے ڈیسیجنز تو ہیں مزر صاحب بات تو یہ ہوئی نہیں رہی میں تو اس کی بات کر رہا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ادارہ نون لیگ کے لیے اس پہ آئے نا سر وہ تو ٹھیک ہے پروفارمس والی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پنجام میں کونسنٹریٹ کریں تو کیا بلاول بکٹو صرف سندھ میں کونسنٹریٹ کریں گے کیا وہ نہیں جائیں گے بلوچستان کیا وہ نہیں جائیں گے پنجاب کیا وہ کیپی نہیں جائیں گے مطلب بلوچستان یہ جو بات ہے یہ لوجیکل ہی نہیں ہے اس لیے کہ ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ جاتی ہے سارے صوبوں میں جاتی ہے سارے صوبوں میں وہ اب کوشش کرتی ہے اور یہ ادارہ والی بات پہ آج ہے سر یہ تو مشورہ والی بات توفر کر دی یہ کتی سبسٹینچل ہے بھئی ادارے ظاہر ہے ان کو ان کا یہ پرسیپشن ہے دیکھیں ابھی کائرہ صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ جو دو ازار جو بائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کہہ رہے تھے ان کو ہٹانے کا کوئی راستہ نہیں تھا آپ نے ہٹا دیا نہ اس کے بعد میرے نکتے نظر سے اس کے بعد اگر ہٹانے کے فوراں بعد یہ الیکشن میں جاتے تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی آج پوزیشن بہت مختلف ہوتی لیکن کیا اس وقت یہ جو ایم کیو ایم ان کے ہوا پاس آئی یہ باپ ان کے پاس آئی یہ وہ ساری جماعتیں ان کے پاس آئیں جو امران خان کے ساتھ تھے کیا وہ اس خود آئے یا لاکے دیئے گئے ان کو کہ جی ہاں آپ آگے مڑے آج بھی یہی ہو رہا ہے دیکھیں تو ادارہ ادارہ کسی ایک کے ساتھ بھی جا سکتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ بھی جاتا ہے ہماری یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا ایک پولٹیکل رول بناتی ہے کیا زرداری صاحب نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کریں بلکو ٹھیک سر